جنارین اسلام علیکم اور خبریں کچھ اس طرح کیا رہی ہیں کہ وہ جو چابی والا کھلونا تھا اس کی چابی اب ختم ہو رہی ہے وہ جس غبارے میں ہوا بھری گئی تھی اب وہ اپنی میکسیمم کپیسٹی پر پہنچ گیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جو مصنوعی بیانیاں تخلیق کیا گیا تھا وہ بیانیاں اب زمین پوس ہونے والا ہے یہ ساری صورتحال ہے اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو بتائی جا سکتی ہیں بہت سی باتیں آہ کا علم ہے لیکن ان کے بارے میں ابھی بات نہیں کی جا سکتی اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ اس سے کچھ چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں ان باتوں کے نتائج آپ کو بتائے جا سکتے ہیں اس سٹیج پر وہ نتائج یہ ہے کہ ایک کھلونا بنایا گیا ہے ایک ڈمی بنائی گئی ایک چابی والا کھلونا تخلیق کیا گیا جس کے اندر خوب چابی بھری گئی اتنی چابی بھری گئی کہ اس کھلونے کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس سے زیادہ طاقتور شخص ہے ہی کوئی نہیں وہ چاہے تو عدالتوں کے فیصلوں کے رخ موڑ دے وہ چاہے تو اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے وہ چاہے تو امریکہ کے ساتھ جنگ مول لے اور امریکہ کو اپنا بیانیاں اور پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور کر دے وہ چاہے تو جس مرضی سیاستدان کے اوپر جو مرضی بہتان لگائے کوئی شخص اس کو پوچھے گا نہیں کوئی شخص اس کی تعدیب نہیں کرے گا کوئی شخص اس سے سوال نہیں کرے گا چابی والے نورے کو خوب چابی بھری گئی اور پھر اب وہ مقام آ رہا ہے جس کے شواہد آپ کو کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے کچھ شواہد ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ اب امران خان تاریخ کے وہ یوٹن لیں گے جس کے بارے میں تحریک انصاف والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جیسے آپ کو یاد ہو گا کہ امران خان نے ایک میانیاں بنایا تھا پینتیس پنچر والا اور کہا جی کہ پینتیس پنچر لگائے نجم سیٹھی نے اور اس روح میں بہت سے لوگ پہک گئے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی آ پینتیس حلقوں میں بڑی بہیمانی کی ہے نجم سیٹھی نے اور بہت بڑا فراڈ ہوا ہے خان صاحب کا unless کہ ایک دن امران خان نے حامد میر کے شو میں یہ بات کہی کہ نہیں حامد وہ بات یہ ہے کہ وہ پینتیس پنچر والی تو سیاسی بات تھی بہت سارے لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا بہت سارے لوگوں کی عزت نفس ہرٹ ہوئی تھی بہت سارے لوگ جو امران خان کے ساتھ ایک نئے پاکستان کی جنگ لڑنا چاہتے تھے ان کے ہتھیار اسی لمحے امران خان کے بیانیے سے سلب ہو گئے لیکن امران خان کو اس کی پیشے مانی کوئی بھی نہیں تھی اب وہ وقت آ رہا ہے کہ امران خان جو بیانیاں اپنائیں گے اگلے چند دنوں میں اس کی پشے مانی بھی ہوگی اور تحریک انصاف والوں کو اس کی پریشانی بھی ہوگی فائننشل ٹائم کی سٹوری تو آپ نے دیکھ لی ابھی اس جو کچھ آگے ہونا ہے اس کے ذرا سا گلمسز نظر آئے ہیں ذرا سی اس کی جھلکیاں نظر آئیں ہیں اس کا ٹریلر ابھی آپ نے دیکھا ہے پوری سٹوری ابھی باقی ہے اور اس سٹوری میں بڑے عجیب و غریب موڑ آئیں گے خان صاحب انہی رستوں پر بگٹٹ بھاگتے نظر آئیں گے جن رستوں پر وہ چڑھائی کرتے نظر آئے ہیں سب سے پہلا تو ان کا جو اس کی پہلی انڈیکیشن ہے امریکہ کے خلاف جہاد کا جو بیانیاں تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے خود اپنے وجود کے بوجھ سے درام سے زمین پر آگی رہا ہے لیکن یہ ابھی امران خان کے تاریخی یوٹنز کی ابتدا ہے آپ کو بتائیے نا کہ خان صاحب کی ہر چیز تاریخی ہوتی ہے خان صاحب واک کر رہے ہیں تو تاریخی واک کر رہے ہیں خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو تاریخی نماز پڑھ رہے ہیں خان صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں تو تاریخی خطاب کر رہے ہیں خان صاحب کسی جلسے میں آہ بہتان لگا رہے ہیں تو تاریخی آہ بہتان لگا رہے ہیں خان صاحب کوئی آہ کسی جگہ بیٹھ کر وہ باتیں کرنا کرنے لگے ہیں جو وہ انیس سو بہتر سے کر رہے ہیں تو وہ تاریخی بیان ہوتا ہے تو یہ تو ان کے آہ مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے ان کے سوشل میڈیا کی لیکن ابھی جو کچھ آہ ہو رہا ہے وہ اصل میں تاریخی ہوگا وہ سب کچھ ہوگا جس کا تصور تحریک انصاف والوں نے نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے سٹیکر لگے ہوتے تھے جلسوں میں لوگ پلیکار لے کر کھڑے ہوتے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں ایسے جیسے امریکہ کوئی حکیر آہ مٹی کی ڈھیری ہے جس کو ٹھوکر ماریں گے اور وہ خان صاحب اور ان کے متوالوں ان کے جیالوں آہ اور ان کا دم بھرنے والوں کی قوت سے زمین پر ڈھیر ہو جائے گا بات صرف امریکہ کی نہیں ہے بات بنیادی طور پر جھوٹ کی ہے تو خان صاحب نے ایک بیانیاں کریئٹ کیا فائننشل ٹائم کی سٹوری میں اب یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ وہ فائننشل ٹائم کے وہ امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں وہ تو نہیں چاہتے کوئی جنگ کرنا لوکل آڈینس کو وہ جنگ پر لگا کر رکھنا چاہتے کیونکہ یہاں پہ یہ سیلیبل آہ سٹریٹیجی ہے لیکن جہاں سوشل آہ میڈیا کے کچھ آہ نقصانات ہیں وہاں ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ خان صاحب کا امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے جو تاریخی یوٹرن ہے وہ اب بچے بچے کو پتا چل گیا ہے اور وہی لوگ جو ڈنڈے لے کر امریکہ کو فتح کرنے چلے تھے اب وہ شرم سے مو چھپاتے نظر آ رہے لیکن میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان معاملات کی ابتدا ہے جن کے جن کی شواہد آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے دوسرا معاملہ خان صاحب نے ایک تو جناب انٹی امریکہ انٹی امریکن سنٹیمنٹ کو پاکستان میں بڑا جگایا اور اس پر یوٹرن لے لیا اب دوسرا معاملہ خان صاحب نے انٹی اسٹیبلشمنٹ معاملات کی طرف آنا ہے اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے اگلے چند دنوں میں ہی آپ کو اور اس میں انہوں نے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو چند جنرلوں کو کون سی گالی ہے جو خان صاحب نے اور ان کے سوشل میڈیا نے نہیں تھی انہوں نے انہیں غدار کہا انہوں نے چوکیدار کہا انہوں نے جو ہے میر جعفر میر صادق کہا انہوں نے گیدر کہا اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ڈرٹی ہیری کہا مسٹر ایکس مسٹر وائے اور یہ سارے نیوٹرل اور جانور بھی کہا یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں تظلیل اور تضحیق کے زمرے میں آتے ہیں خان صاحب نے بے در ایخ آ ان الفاظ کا استعمال کیا جنرل باجوا کے خلاف بڑی زبردست قسم کی کیمپین کی اپنی طرف سے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آہ جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے ٹرولز کو اس کام پہ لگا دیا وہ جنرل باجوا کے خلاف روز کوئی آہ گالیوں والا ٹرنڈ ٹاپ ٹرنڈ پہ بنا لیتے تھے یہ ان کی سٹرنٹ ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جنرل باجوا سے مافی کے خاصدگار ہوں گے ان سے ملتمس ہوں گے کہ آہ مجھے ماف کر دیا جائے وہ بات ایک سیاسی بات تھی وہ تو بس ایک ایسی بیانیاں تھا اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ خان صاحب کی تو یہ عادت ہے وہ تو مکر مکر جاتے ہیں لیکن کیا حشر ہوگا ان یوٹیوبرز کا ان تحریک انصاف والوں کا ان جو ہے سوشل میڈیا کے وارئرز کا جو امریکہ کو جھنڈے امریکہ کے جھنڈے جلا رہے تھے جو نفرت کر رہے تھے ان کا کیا بنے گا اور جو فوج کے خلاف ٹرنڈ بنا رہے تھے تو جنرل باجوا سے بھی تھوڑے دنوں تک عمران خانہ آپ کو مافی مانگتے نظر آئیں گے اور یہ میں بات بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں لیکن بات یہاں پر بھی نہیں رکے گی یقین مانگے یہ بات یہاں پر بھی نہیں رکے گی اس لیے کہ چابی والے کھلونے کو پتہ چل گیا ہے کہ اب چابی ختم ہو گئی ہے اب اس کھلونے میں کوئی زیادہ جان باقی نہیں ہے وہ کوئی زیادہ حرکت نہیں کر سکتا آخری مافی جو مانگیں گے امران خان صاحب وہ مانگیں گے مولانا فضل الرحمن سے یہ آپ کو بہت حیرت کی باتیں لگ رہی ہیں لیکن اگر آپ آہ تاریخ کے تنازل میں دیکھیں تو جب خان صاحب نے کہا تھا پینتیس پنکچر ایک سیاسی بات ہے تب بھی ہمیں بہت احران کو لگ رہا تھا تو خان صاحب جلد ہی کہیں گے کہ میں مولانا فضل الرحمن آسف زرداری اور نواز شریف سے معافی مانگتا ہوں میرے کان میں تو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ چوڑ ڈاکوں ہیں میرے پاس ان کی کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ شاید بہت احران ہو کہ یہ باتیں ہو بھی سکتی ہیں یہ باتیں ہوں گی اور بہت جلد ہوں گی اور خان صاحب کو ان ساری باتوں کا دیکھیں بہتان لگانا ایک لیڈر کی جانب سے بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کوئی تقریر کرتے ہیں لیکن اس بہتان کو نبھانا بہت مشکل ہے سوشل میڈیا بڑی داقتور چیز ہے لیکن سوشل میڈیا کی ایک لیمیٹیشن ہے وہ گالی تو دے سکتا ہے ملک کی سیاست کو تبدیل نہیں کر سکتا وہ بہتان تو لگا سکتا ہے وہ جگت تو لگا سکتا ہے وہ غلیز میمز تو بنا سکتا ہے لیکن وہ سچ کو چھپا نہیں سکتا تھوڑی دیر کے لیے کور اپ کر سکتا ہے تو آپ منتظر رہیے جب امران خان آہ مافی کے لیے آہ جو ہے نواز شریف آسی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے آہ پاؤں پڑھیں گے تقریباً یہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے اور اگر آپ کو میری باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں تو ظاہر ہے جن کے ذہنوں کی پرورش پرواخت اتنے عرصے سے کی گئی ہو ذہنی تربیت کی گئی ہو وہ اتنی جلدی تسلیم نہیں کریں گے لیکن یہ واقعہ آنے والے چند دنوں میں ہونے والا ہے اور آپ اس پہ ششدر حیران بالکل نہیں ہوئی ہوئی گا اس لیے کہ اس طرح کے تاریخی یوٹن امران خان صاحب کی سیاست کا نہائیت اہم حصہ رہے ہیں دیکھتے جائیے آگے ہوتا کیا ہے فیلمک اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ